اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بنا سکھاؤں گی پائے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی ایزی دی کیسے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیوں گی پائے ہمیں چاہیوں گی پیاز دو ٹرماٹر تین سرک میچ پاوجر 2 ٹیبل سپون ہلدی 1 ٹیبل سپون نمک غزب زائکا خوشک دھرنیا پاوجر 2 ٹیبل سپون لیسن پاوجر 1 ٹیبل سپون آئل دو کپ اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے پیاز ہم اس کو پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں کیونکہ پائے زرگلنے میں ٹائم لیتے ہیں ہم سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے آئل میں ان کو فرائے کریں گے ان کو ذرا ڈارک براؤن تھوڑا ان کا کلر کریں گے تاکہ گریبی کا کلر اچھا سا آئے ہمارے کا تو ہمارے پیاز فرائے ہو رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن کا پیسٹ اس کو تھوڑا گولڈن کریں گے اس میں ٹائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سارے مسالے سرک مرچ ہلڈی نمک ٹائے کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پہنی ڈال دیں گے تاکہ ہماری مچھے جلیں نہ آئیں کیا ہیل تھیرم ہے اب ہم اس میں خوشت دینیا پاوڈر ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ٹم٦ی ٹھوڑا سا نہرم ہو جائے میری ریسپیز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں اب ہماری ٹرماشر جائے ہیں اس میں گل گئے ہیں اب ہم اس میں پائے ڈال دیں گے پائے ڈالیں گے پائے ڈالیں گے اس میں دھونیں گے تھوڑی دیر پانچ منٹ دھونیں گے بہت ایزی طریقہ پائے بنانے گا اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اسے بھون لیں گے پھر ریسپیز کو لائک کیجئے اور کمر سیکشن میں بتائیے کہ میں آپ کے لئے اور کون سی ریسپیز نہ ہوں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا دو جگ ڈال دیں تاکہ کیونکہ پائے گلنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو ہم اس کو دلانے کے لئے ٹھرائیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اپنے پریشر کوکر کو بند کر لیں گے تاکہ پائے اچھے سے گل جائیں 45 منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے پانی گلیں ہیں یا نہیں دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور پائے بھی گل گئے ہوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس کی گریوی اس طرح ہو گئے پانی ڈرائی ہو گیا اور تھرس گھاڑی ہو گئے دیکھیں دیکھتے ہیں ہمارے پائے گلیں ہیں کہ نہیں دیکھیں کتے واو کتے مزی کے گل گئے ہیں 45 منٹ کے تو ہمارے یمی سے مزے سے مزے کے پائے تیار ہیں کھائیے خود بھی کھائیے اپنے گھر والوں کو بھی کھائیے اور انجائے کیجئے پلیز سبسکرائب می چینل آل سو